نمشہ دوستو ایسٹرو سپنے کا مکلوب ارتھ یوٹیوب چینل پر آپ سبی خواہد ہوتے ہیں ہندو دھرڈ میں ماغ مہینے میں آنے والی سکٹ چوت کا بہت خاص بہتر ہوتا ہے اسے سنکٹ چوت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس دن ورت رکھا جاتا ہے ماتائیں اپنے بچوں کی لمبی آئیوں کے لیے اور سنتان پرابطی کے لیے بھی کچھ مہلائیں ورت کرتی ہیں یہ ہے نرجلا ورت ہوتا ہے اس مہینے یہ ہے ورت 29 جنوری 2024 کے دن بنایا جائے گا یا رکھا جائے گا اس دن مہلائیں اپنی سنتان کے لیے ورت رکھتی ہیں لمبی آئیوں کے لیے سنتان پرابطی کے لیے اور کوئی بھی کشت ہے سنتان کو تو اس کے نیوارن کے لیے صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے سنان آدھی کرنے کے بعد لالوستر دھارن کرنے ہوتے ہیں پوری ویدی ویدھان سے بھگوان شریع گنیش جی کی پوجہ ارشنا کی جاتی ہے پوجہ کے بھگوان گنیش کے ساتھ لکشمی جی کی مورتی بھی رکھ دے تو آپ کو عدیق فائدہ ملے گا دن بھر جو ہے آپ کو نرجلا اپواس رکھنے کے بعد رات کو چاند کو ارگ دینا ہوتا ہے اس کے بعد گنیش جی کی پوجہ کر کے آپ کو فل آہر لینا ہوتا ہے فل آہر میں سندھا نمک کا بھی سیون نہ کریں سنکٹ چوتھ یا سنکٹ چوتھ کا ورت رکھنے سے آپ کے لیے جو سنٹان ہمیشہ نیروگی رہتی ہے یدی کوئی روگ ہے تو روگ دور ہوتا ہے آیو میں وردھی ہوتی ہے سنٹان کے کیریئر میں سفلتہ ملتی ہے اور جن بھائی بہنوں کی سنٹان نہیں ہو پا رہی سنٹان سکھ کی پراکی نہیں ہو پا رہی ان کو جلدی سے جلدی سنٹان سکھ ملتا ہے پرنیش جی کی چندرمہ کی پوجہ کرنے سے ساری آپ کی اچھائی اور منوک کامنا پون ہو جاتی ہے ایسا کی ہم نے آپ کو پہلے بتایا اس دن فلا ہار کی کرنا ہوتا ہے سندیہ کال میں بھگوان گنیش جی کی آپ قطع پاڑھیا سن سکتے ہیں اس دن بھگوان گنیش جی کو تل کے لڑو پیلے پوشپل ارپیت کرنا اور دروہ ارپیت کرنے سے آپ کو اچھے فل پرابت ہوتے ہیں دوستو 29 جنوری 2024 کو جو سکٹ چوت یا سنکٹ چوت آپ ورت رکھیں گے تو اس میں بہت ہی شب سین یوگ بن رہا ہے 29 جنوری 2024 کو سکٹ چوت ورت کے دن شوون یوگ تری گرہی یوگ کا سین یوگ بن رہا ہے شوون یوگ میں گنیش جی کی پوجہ کرنے سے سکھ سو بھاگے اور آئے میں وردھی ہوتی ہے نیا کو پوجہ کی وردھی کس پرکار کی جاتی ہے اس کے بارے میں بتا دیا شب اشب مہورت آپ کے شہر کے انسار آپ دیکھ سکتے ہیں چتر تی تی تھی کی شروعات جو ہے 29 جنوری کو صوبے 6 بج کر 10 منٹ پر ہو رہی ہے اور اس کا سماپن 30 جنوری کو صوبے 8 بج کر 54 منٹ پر ہوگا چند رودے کا سمیں جو ہے رات 9 بج کر 10 منٹ کے آس پاس رہے گا بہنوں ماتاؤں آپ سبی کو سکٹ چوت برت کی ہاردک شوب خامنائیں بھگوان کریں گنیش جی کریں آپ کا برت بہت فلدائی رہے آپ کی سنطان کے لیے اور جن بہنوں کو سنطان پرابطی نہیں ہوئی ہے ان کے لیے بھی ہرے انسار یا میرے انسار جو بھی کریں پوری شردہ بھاو سے کریں آپ کو نشت روپ سے بہت ہی اچھے پرنام ملیں گے تو یہ تھی آج کی جانکاری آج کیلئے اتنا ہی دھنیہ ہوئے موسیقی